اسلام علیکم باکستان پروپٹی لیڈر میں ہوں محمد اجاز قاسم جی ویورز آج ہم موجود ہیں پیراڈائز میں تو آج ہم ڈسکس کریں گے دھائی سوگز کے جو پلوٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کے ریٹس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور آج آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی اس میں انویسمنٹ بہتر ہے یا نہیں اور اس کے لیے آج میں نے دعوت دیا اپنے سینئر ماجد رسول صاحب کو جی اسلام علیکم ماجد بھائی والیکم اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے ماجد بھائی آپ سنوائے سب خیریت ہے جی اللہ کا شکر ماجد بھائی مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ویورز کی کیوریز ہوتی ہے کہ بہریہ پیراڈائز میں کافی پلوٹس ایسے ہیں جو کہ آٹ آف بانڈری چلے گئے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے پریسنٹ ہے دھائی سوگز کے حساب سے جو آٹ آف بانڈری چلے گئے ہیں اور باقی ان میں کنسٹرکشن کا کیا سٹیٹس ہے اچھا اس وقت جو دسپیوٹیڈ میں پارسلی ہم دسپیوٹیڈ کنسیڈر کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ فورٹی سیون ہے اور فورٹی ایٹ ہے یہاں پر بیک پہ جو ہے وہ بانڈی بھی نظر آرہی ہوگی یہ پورٹسن جو تھا ڈائی سوگز میں وہ دسپیوٹیڈ ہو گیا تھا اس کے علاوہ پریسنٹ فورٹی سکس جو ہے وہ کمپلیٹلی جو تھا وہ بانڈی سے ہے جو ہے وہ باہر چلا گیا تو ہمارے بہت سارے کلائنٹ جو ہے ہماری ویڈیوز پر بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں تو جی ہاں آپ کی جو انویسمنٹ ویڈین بانڈری جو ہے وہ ہنڈر پیٹسنٹ جو ہے وہ سیف ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں ابھی دیویلپنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پیرادائز کے اندر یہ ساری جو ہے یہاں پر انسٹال ہیں اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن سٹیٹس بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کنسٹرکشن کوئی چار سے پانچ ویلاز فورٹی ایٹ کے اندر اسی طرح ہی تین سے چار ویلاز فورٹی سیون کے اندر اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے جی بہت شکریہ ماجد بھائی اچھا آپ نے جیسا کہ بتایا کہ فورٹی سکس جو ہے وہ مکمل آؤٹ آف باؤنڈری ہے اور اس کے علاوہ فورٹی سیون کا بھی کچھ ایریا ہے ج ہی ایسی ہے جس میں لوپ روڈ پہ کچھ پراؤٹس آتے ہیں وہ ڈسپیوٹیڈ ہیں کچھ پورشن جو ہے وہ کٹا ہوئے جو انٹرنس کے ساتھ والا پورشن ہے یہ سیف ہے باقی جو بیک کمرشن لوپ روڈ پہ کچھ پراؤٹس ہیں جو باؤنڈری وال کے ساتھ ایریا تھا اینڈ پہ وہ کٹ گیا اس پہ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ پریسنٹ فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن اس میں بھی کوئی ایریا ایس تو اس میں فورٹی ایٹ کا کچھ پورشن جو ہے وہ کٹ گیا تھا لیکن فورٹی نائن جو ہے اس کا جتنے بھی پلوٹس دیئے تھے بہریا نے وہ سارے سیف ہیں اس میں بہت شکریہ ماجد بھائی اچھا اس کا کیونکہ آپ نے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے تو بتا دیا دوسرا کنسٹرکشن کا بھی آپ نے بتا دیا فورٹی نائن میں بھی کوئی گھر بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے نہیں یہ بھی فورٹی نائن کے اندر جو ہے وہ کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی باقی فورٹی سیون اور اچھا اس کا ماجد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ ویڈیوز ہم نے دی تھی سٹریٹ ٹور بھی دیا تھے تو اس کی باؤنڈری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو کیا بھی ایسا ہے کہ اس کی پوری کمپلیٹ باؤنڈری بن لگ چکی ہے یا کیا ہے اس کے حالے سے بھی ذرا ہے جہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے فورٹی سیون ہے یا فورٹی ایٹ ہے اس میں کی بیک پر باؤنڈری لگی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو گوڑ بیٹھا ہوئے یہاں پر اس کے گرد بھی جو ہے وہ بانڈری لگا دی گئی ہے جتنا بہریہ کو ایریا جو ہے وہ سپریم کورڈ نے علاو کی ہے اس میں سب پہ جو ہے وہ اس وقت بانڈری لگ چکی ہے جو ہو چکا ہے وہ سارا سیکیور آ چکا ہے اور باقی اس کے اندر جتنی بھی پروپرٹی ہے لوگ اپنی کنسٹرکشن وہاں پہ کر سکتے ہیں بہریہ نے پوزیشن دے دیا ہے بہت شکریہ ماجد بھائی اچھا ماجد بھائی یہاں پہ جو کریٹیکل سٹویشن ہے کہ آپ یہاں پہ تھوڑا ریٹس کے حوالے سے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر دیگی ہے سب بھی جو فورٹی نائن جو ہے یہاں جیسے فورٹی ایٹھ ہے یہاں پر جو مارکیٹ ویلی اس پر جاری ہے وہ ایٹی فائی فلیک سے لے کے جو ہے وہ ہنڈر پلس لیکس کے اندر جو ہے وہ اس پر جاری ہے یہ اتنا ویریشن جو آرہا ہے یہ کس اس میں آرہا ہے اس میں جو فورٹی سیون کا یہ میری لیف سائیڈ والا اس ہے جو نیئر ٹو انٹرس ہے یہاں پر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ نئی لیول کے پلوٹس ہیں سارے اور اس کے علاوہ جیسے بھی ہم یہاں پر ہائیٹری لکیشن پر کھڑے ہوئے ہیں پریسینٹ آہ فورٹی ایٹھ میں تو اس میں ہائیٹری لکیشن کی وجہ سے وائی فائی پورٹشن اسے کہتے ہیں دوسرا یہ آہ جو ریور ہے ساتھ لونجی جی تو اس کے ساتھ بھی جو اٹیج ہوتا ہے اور کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ نیئر ٹو انٹرس آہ جو بھی پریسینٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ریٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیر جو ہے وہ بیک کے پلوٹس ہیں ان کی نسبت جی بہت شکریہ اچھا ماجد بھئی اسی کے ساتھ پریسینٹ سکسٹین لگتا ہے جو کہ تو مجھے اس کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے بھی ریٹس آلموسٹ کافی حد تک جو ہے میرا خیال ہے تقریباً ایک پانچ ایک دس پلس ہوئے پڑے ہیں تو اس میں اور اس میں کیا کمپیریزن ہے کوئی اس میں جو سکسٹین کے ریٹس بڑھنے کی وجہ ہے تو وہاں پر بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی رونڈ بورڈ جو ہیں وہ ہنڈرڈ یا فیفٹی ٹو ہنڈرڈ جو ہیں وہ ویلاز اس وقت انڈرڈ کنسٹرکشن ہے کچھ کی ڈگنگ ہو رہی ہے کچھ کی پائلنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ کے گریز سٹیکچر کمپیٹ ہو گئے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو رونڈ بورڈ جو ہیں وہ ہنڈرڈ کے قریب ویلاز ہیں جو اس میں کنڈرڈ کنسٹرکشن ہے ڈیویلمنٹ کمپیٹ تھی اور جناہ ایوینیو کے ساتھ اٹیج ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیم ہی لوکیشن پہ آپ کو کم بجٹ کے اندر جو ہے وہ فورٹی سیون ہے یا فورٹی ایٹھ ہے فورٹی نائن ہے اس میں جو ہے وہ چل کیشن کا پلوڈ مل سکتا ہے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے ویزٹ کیا اور میں نے ٹورز کروائے ہیں تو پریسنٹ سکسٹین جو ہے وہ زیادہ اپ ڈاؤن ایریا ہے جبکہ فورٹی سیون اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سارا لیول کا ایریا ہے فورٹی نائن بھی آلموس لیول کا ہے اور ایسے ہی فورٹی ایٹھ ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں فرق پڑتا ہے اس چیز سے ہاں کیونکہ جو انٹراسٹرکچر ہے اندر کا انفرسٹرکچر ہم سٹڈی کرتے ہیں لینڈسکیپ کو دیکھتے ہیں تو جیسے یہ ہائٹ پہ ہے اس میں کچھ ڈاؤن ہے لیکن بہت زیادہ کھڑے نہیں ہیں جائے سے اس میں نالے بہت زیادہ ہیں سکسٹین کے اندر تو اس لیہاں سے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لیول کا پریسنٹ ہے بہت شکریہ ماجد بھائی اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ابھی جب پوزیشن دیا اس وقت اس کا پرائیسز میں اور اب تک کی پرائیسز میں کوئی ایسا ہوا ہے کہ ٹریڈنگ اس میں زیادہ ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ ریٹ بڑھنے کی بڑھنے کی کیا وجوہات ہے آپ کو کیا اس میں لگتا ہے بلکل اسی طرح کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ پچھلے پریسنٹ ہے جیسے سیکس ہے اس میں پرائیس جو ہیں وہ ب ہی ادھر تھا وہ نیئر ٹو کم بجٹ کے اندر جو ہے جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا تو پھر جو پیراڈائز ہے یہی اپشن تھا بیس کیونکہ گیٹ کے پاس تھا دوسرے پیراڈائز کے ویلاز کا پوزیشن آناؤنس ہو گیا اور بلکل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اسی لیے جو ہے تقریباً ابھی اگر ہم پچھلے چھ ماہ یا ایک سال کا کمپیریزن کرتے ہیں تو رونڈا بارڈ جو ہے وہ تیسے چالیس لاک روپے کا ایورج اضافہ جو وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر پیراڈائز کے اندر جی بہت شکریہ ماجد بھائی تو کلائنٹس کے لیے آپ کیا سجسٹ کریں گے کہ اس ہیریے میں لینا بہتر ہے یا ابھی جنہوں نے لیے ہوئے ہیں ان کو سیل کرنا چاہیے یا نہیں اچھا بھی اگر ہم کنسٹرکشن یہاں پر رہائش کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس لحاظ سے تو آپ کو کبھی بھی یہ پلوٹ ہیں اگر آپ کی ہائیٹری لوکیشن پر پلوٹ ہے آپ کو سیل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے یہاں پر کن ہائیسو گز کا پلوٹ جو ہے وہ سیل کر کے نیکس پورٹ سٹی کے اندر پانسو گز کا پلوٹ پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اچھا ٹائم ہے کیونکہ جیسے جیسے یہاں پر ریٹس انکریز ہو رہے ہیں ویسے پھر دوسری طرف جو ہے وہ پلوٹس کے ریٹس ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں جی بہت شکریہ ماجد بھائی جی ویبرز ماجد بھائی نے الحمدللہ بہت اچھے سے اس کو بریف کیا ہے ہمیں تو اس کے حوالے سے پیراڈائز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کیوریز ہیں یا آپ اس میں پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ اور کہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاکستان پاپٹی لیڈر کے چینل پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اللہ حافظ